شیمپو میں ایک چیز ملائیں اپنے ہاتھوں اور پیروں پر سالوں پرانی جمع ہوئی میل اور گنکی کو صاف کریں صرف دو منٹ میں بیوٹی پالرس میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور اس پار اوپر سے مہنگائی بھی آسمانوں کو چھو رہی ہے تو ایسے میں بیوٹی پالرس میں جا کر مینیکیور پیڈکر کروانا تو ناممکن سی بات ہے تو اس لیے آج میں اپنوں کے ساتھ شیئر کروں گی آخر میں رہ کے صرف اور صرف دس روپے کے اندر اپنے ہاتھوں اور پیروں کا میل کچل صاف کر سکتے ہیں مطلب کہ مینیکیور پیڈکر کر سکتے ہیں پالرس والے مینیکیور پیڈکر سے کئی گناہ اچھا ریزلٹ گھر پر حاصل کر سکتے ہیں اس ریمنڈی میں آپ نے شیمپو کے اندر صرف ایک چیز ملا کے اپنے کالے گندے ہاتھوں اور پیروں پر لگانی ہے اور اس کے بعد صرف دو تین منٹ کے اندر آپ کے کالے ہاتھوں پاؤں کی میل کچل گندھ کی صاف ہو جائے گی آپ کی ہاتھ پاؤں اتنی زیادہ خوبصورت نرم و ملائم ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کو پالرس میں جا کے بلکل بھی پیسہ خرچ کرنے کی مینیکیور پیڈکر کروانے کی زیوت نہیں رہے گی تو آئیں دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے شیمپو کا استعمال کر کے گھر میں رہتے ہوئے مینیکیور پیڈکر کر سکتے ہیں اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں ہم سب لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے آج کی ریمیڈی بہت ہی سیمپل سی ہے آپ نے ایک چھٹکی حلدی لینی ہے جو کہ ہم نارمل اپنے کھانوں میں استعمال کرتے ہیں اور ایک ٹیبل سپون ہم نے لینے ہے شیمپو شیمپو آپ سب کو پتا ہے جیسے یہ ہمارے بالوں سے گندھ کی کو ختم کرتا ہے بلکل اسی طرح ہی ہمارے ہاتھوں پیروں پر جمی ہوئی میل کچل کو بھی صاف کر دیتا ہے یہ دون مٹی کو نکالتا ہے جیسے خوشکی سکری کو ختم کرتا ہے اسی طرح سے شیمپو ہمارے ہاتھوں پیروں کے اوپر جو بھی جمی ہوئی میل کچل ہوتی ہے ٹیننگ ہوتی ہے کالا پان ہوتا ہے اس کو منٹوں میں صاف کر دیتا ہے اس کے بعد ہم نے ان دونوں چیزوں کو بہت اچھے سے کر لینا ہے مکس اس کے بعد ہمارے ہاتھوں پیر جو اوپر جمی ہوئی گندگی ہے ٹیننگ ہے اس کو دور کرنے کے لیے کرنے کے لیے ہم لیمن جوس کا استعمال کریں گے جو ہمارے ہاتھوں سے میل کچل تو صاف کرے گا ہی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاتھوں پیروں کی ٹیننگ ختم کرے گا داگ دبوں کو دور کرے گا ہاتھوں پیروں کو گورا بھی بنائے گا خوبصورت بھی بنائے گا نربوں ملائم بھی بنائے گا تو یہ پیسٹ ہمارا تیار ہو چکا ہے تینوں چیزوں کو ہم نے بہت اچھے سے مکس کر لیا اس کو کیسے استعمال کرنا ہے آپ نے کسی بھی برش کے مدد سے اپنے ہاتھوں پیروں پر لگا لینا ہے بہت اچھے سے آپ نے اس کو اپلائے کر لینا ایک ٹھیک سی لیئر آپ نے اس کی اپلائے کرنی ہے کنجوسی بلکل بھی نہیں کرنی کیونکہ یہ ایسا میڈیکیور پیڈیکیور ہونے والا ہے جو پالرز پہ ہم دس تس ہزار دیکھے کرواتے ہیں اور پھر بھی اس کا ریزلٹ اتنا اچھا نہیں آتا جتنا اچھا اس ریمیڈی سے ہمیں انسٹنٹ ریزلٹ ملنے والا ہے جانے پہنے ہوا ہے تو جھلدے سے جانے کو سبسکرائب کریں بیل نوٹفکیشن کا آن کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر انفرمیٹیو ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے جو لیمن ہم نے یوز کر لیا تھا اس کا جو چھلک ہے اس کی مدد سے ہم نے اب کرنی ہے سکرابنگ سکراب کرتے جانا ہے کرتے جانا ہے کرتے جانا ہے تقریباً پانچ منٹ تک ہم نے سکراب کرنا ہے کیونکہ لیمن میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں ایسے ازا ہوتا ہے جو ٹیننگ کو ختم کرنے کے لیے داگ دھبوں کو ختم کرنے کے لیے کالے پن کو ختم کرنے کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں تو ہم نے اس کو لیمن کے چھلکوں کو بلکہ بھی بیس نہیں کرنا بلکہ بھی ضائع نہیں کرنا ہم نے اسی کو استعمال کر کے اپنے ہاتھوں سے گندگی کو میلک جیل کو کالے پن کو ٹیننگ کو دور کرنا ہے اچھے سے ہم نے سکراب کرتے رہنا ہے تقریباً پانچ منٹ تک ہم نے اپنے ہاتھوں پانپے لیمن کے چھلکے کی مدد سے سکرابنگ کرنی ہے کیونکہ اس میں شیمپو استعمال کیا ہو گیا ہے تو اس لیے اس میں تھوڑی سی جھاگ سی بننا سٹارٹ ہو جائے گی تو وہ زیادہ اچھا ہے کہ ہمارے ہاتھوں پر جتنی بھی گندگی ہے ٹیننگ ہے میلک کچل ہے دول مٹی ہے وہ زاری ختم ہونا سٹارٹ ہو جائے گی پانچ منٹ تک جب ہم نے اس کو مساج کر لیے اس کے بعد ہم نے پانچ منٹ کے لیے اپنے ہاتھ پونک کو ریسٹ دینا ہے بلکل ایسے ہی ہم نے اس پہ جو اپلائی کی ہوئی ہے ریمیڈی اس کو لگا کے ہم نے ہاتھوں پونک کو پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد سادہ پانی سے ہاتھوں پونک کو دھو لینا ہے آپ یقین کریں آپ کے ہاتھوں کی میلک کچل دھول مٹی گندگی ٹیننگ داک تب بھی سب ختم ہو جائیں گے آپ کے ہاتھ پونک اتنے خوبصورت نرم و ملائم ہو جائیں گے کہ آپ کو کسی بھی مینکے مینکیور پیڈی کیور کی ضرورت نہیں پڑے گی اس عید پہ آپ نے کیا کرنا ہے یہ تینوں چیزیں آپ کے گھر میں ہر وقت اویلیبل ہوتی ہیں آپ نے عید پہ ان کو بنانا ہے چاند رات کو ہاتھوں پیڑوں پہ لگانا ہے بلکہ اب بھی سے لگانا سٹارٹ کر دیں آپ کو پالرس پہ جا کر ویٹ کرنے کے بعد مینکہ آپ مینکیور پیڈی کیور کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ویڈیو اچھی لگیا تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں چینل پر نوائے تو چینل کو سبسکرائب کریں ملاقات ہوتی ہے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ